نمسکار دوستو دوستو جب بھی کبھی شہیدوں کی بات چلتی ہے تو لطا دیدی یاد آ جاتی ہیں ان کا گیت بھی یاد آ جاتا ہے کہ جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی بہت سارے ایسے بھی ہیں ہمارے ویر جوان جنہیں ویر گتی تو ملی لیکن شہادت کا درجہ جو ہے وہ دیا جائے کہ نہ دیا جائے اس بات پر لمبے عرصے تک بحث ہوتی رہی اور ویر گتی پانے والوں میں مشیش روپ سے میں آپ کو ایک بات ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ انڈیا گیٹ جاتے ہیں وہاں دیکھتے بھی ہیں اور اس کے آس پاس جو ہریالی جو ہے اس کا بیانند لیتے ہیں اپنے بچوں کو بھی خلاتے ہیں کچھ وہاں پر پرانے وقتوں میں کرونا پور وقال میں تو کھانے پینے کی سامگری بھی مل جاتی تھی لیکن اب ترہ حالات الگ ہیں اور وہاں پر اب تو کڑا پیرا بھی رہتا ہے اور کڑی دیکھ بال بھی ہوتی ہے لیکن آپ میں سے کتنے لوگ اس انڈیا گیٹ کی دیواروں پر لکھے ہوئے کچھ نام پڑتے ہیں سارے نام تو پڑے بھی جا سکتے ہیں لیکن کچھ ان لوگوں کے نام ہیں ان جابانس نوجوانوں کے فوجیوں کے نام ہیں جنہوں نے اس وقت اپنے ملک کی خاطر اپنے دیش کی خاطر اپنی سینہ کی آبرو کی خاطر ویر گتی پائی تھی ید میں لڑتے ہوئے ان سب کو یاد کیا گیا ہے اور لیکن ہمارے پاس کہاں ہیں فرصت اس بات کی کہ ہم ان کبھی ناموں کو پڑھ پائیں اور ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ اس کال کے انگریزی سینہ کے جوانوں کی سمرتی میں یہ بنا تھا یہ بھی ایک بات اور بھی ہے کہ اگر چنڈیگر جیسے نگر میں آدھنک نگر میں بھی ایک شہید سمارک بنا ہے تو وہاں بھی نام درج ہیں اور وہ نام ان لوگوں کے ہیں جنہوں نے دیش کی سوادھینتہ میں یا دیش کے لیے یدھوں میں انیس سو پینسٹھ کا یا انیس سو اٹالیس کا یا انیس سو اکتر کا ان یدھوں میں اپنی بہادری دکھائی تھی ان لوگوں کے نام ہیں لیکن وہ بھی کون پڑھتا ہے کبھی ہم پڑھتے ہیں کبھی شردہ سمن مہا جا کر ارپت کرتے ہیں نہیں ہوتا یہ ہمیں کوری آف چارک تائین لگتی ہیں اور ہم لوگ اتنے جب بھاوک ہونے پہ آتے ہیں تو بہت زیادہ رو پڑتے ہیں اور جب ہم سنویدنہین ہوتے ہیں تو سنویدنہین ہوتے ہیں اس وقت ہمیں کچھ بھی ایسا دکھائی نہیں دیتا بہرحال میں بات جو کر رہا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ یہ جو انڈیا گیٹ ہے اس کے جب سندر میں جب بات کرتے ہیں تو یہ اتحاس بھی سامنے ہمیں گواہی دیتا ہے کہ انیس سو چادہ سے انیس سو اٹھارہ کے بیچ لگ بگ دس لاکھ بھارتی جوانوں نے ہندوستانی جوانوں نے جن میں مسلمان بھی تھے ہندو بھی تھے اس وقت تو بھارت ایک ہی تھا پاکستان نام کی کوئی چیز اس وقت اس سے تو میں نہیں تھی اور ان میں جو یہ زیادہ لوگ جو ہیں اس سے بھی زیادہ لوگ برطانوی فوج میں بھرتی ہوئے تھے اور الگ لگ مورچوں کے لیے ان کو لڑائی کے لیے بھیج دیا گیا یہ اجنبی زمین اجنبی ہوایں یہ بیگانہ آسمان ان حالات میں جا کر یہ لوگ جوج گئے لڑے اور لڑنے کے بعد انہوں نے اپنی جانے گواہ دی موت ہتھیلی پر ہوتی تھی اور اس کے بعد جنگ میں جوج پڑھتے تھے جنگ کس کی ہے بیگانی شادی میں حبداللہ دیوانہ جیت کا سہرہ برطانیہ کے سر پہ جانا ہوتا تھا لیکن جانے ہمارے یہ جوان جو ہے وہ گزار دیتے جانے اپنی خرچ کر دیتے تھے تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے رہی ہیں اور اس میں سے دس لاکھ کی بھرتی ہوئی تھی اور اس میں جو سرکاری ریکارڈ ہے پرابت اس کے مطابق چھتر لاکھ چھتر ہزار فوجی جو ہیں ہمارے بھارتی جوان وہ ان یدھوں میں وشو یدھوں میں پہلے وشو یدھوں میں اور دوسرے میں شہید ہو گئے تھے بیرگتی انہوں نے پائی تھی لڑتے لڑتے اپنی سینہ کی آپ روح کے لیے اب اس وقت ان کے سامنے یہ نہیں تھا کہ یہ برٹن کی سینہ ہے یا کس کی ہے وہ بھارتی ہے سینہ جو انڈین آرمی ہے اس کی اس کے سممان کے لیے اس کی آبروح کے لیے انہوں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی تھی اور وہ لوگ بقاعدہ انہیں شہید کا درجہ بشک نہ ملے لیکن وہ شہید تو ہوئے اس میں کوئی سندے نہیں ہے اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس جنگ سے پہلے برطانیہ نے ایک آشوا سندیا تھا کہ یہ جنگ ختم ہوتا ہی آپ کو سوراج مل جائے گا اور جو شہید ہوئے ہمارے لوگ جو جوان جو فوج میں جا کے لڑے جان ہتھیلی پر رکھ کر ان کے من میں کہیں یہ بھی تھا کہ یدی ہم برطانیہ کو جتا دیں تو ممکن ہے کہ ہمیں آزادی مل جائے ایک یہ بھی ان کے من میں جذبہ تھا لیکن جذبوں کی قدر آج کل نہیں ہوتی اور اس کے بعد جلیاں والا باغ آپ کے سامنے ہے وہاں بھی قتل عام ہوا یہ بھی اس پرتم بشوجد کے بعد کی بات ہے لیکن وہاں بھی کسی نے ہم لوگوں کی قربانیوں کا ہمارے جانباز لوگوں کی قربانیوں کا کوئی مول نہیں ڈالا اور اس کے بعد ہمارے ہی لوگ جو تھے وہ بریٹش اتیاشاریوں نے بھون ڈالے بے رہم لوگوں نے میں یہ بھی کہوں گا اتحاس میں سب کچھ درج ہے وہ مجھے کہنے کے ضرورت نہیں ہے اب اس میں یہ ہے کہ سب کچھ ہمیں سوراج اس کے بدلے میں نہیں ملا اور یہ سمارک ہم نے ضرور ہمیں سمارک ضرور مل گئے کی ہے لو یہ تمہارے جوانوں کے نام ہیں ہم نے دے دی ان کو سمان دے دیا اور ایسا یہ ایک سمارک جہاں انڈیا گیٹ پہ ہے وہاں کراچی میں بھی ایک سمارک بنا دیا گیا تھا وہاں بھی یدوں میں لڑنے والوں کے نام درج ہیں لیکن مطرو یہ ساری جو جانے تھی جو ہمارے نوجوان بچوں کی جانے جو گئی اس کا مول تو ہم نے صحیح معنیوں میں ڈالا نہیں ہم نے ان کا نام بھی ڈھنگ سے نہیں پڑا ہم نے ان کا ان کو جو جو اپنی خیراز عقیدت تھا شردہ کے سمن وہ بھی ایک آپچارک روپ سے ہم نے ایک مشال کے روپ میں وہ ان کو دینے شروع کیا تھے اب سنا ہے کہ مشال بیوان سے ہٹائی جا رہی ہے یہ ہٹا دی گئی ہے کیوں ہٹا دی گئی ہے میرے پاس تاتکالک روپ سے اس کا اتر نہیں ہے لیکن دھیروں سوال ہے مطرو جن پر وچار کرتے رہنا چاہیے اتحاس کی یہ مانگ ہوتی ہے کہ ایسی گھٹناوں کو نہ بھولا جائے شکریہ